ہیلو دوستو سپورٹنگ ایڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں لائی فائل کریں گے آئی ٹیئر ون آپ بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ ساتھ تو اپنے ڈاکومنٹ تیار کر لیجئے یہ ڈاکومنٹ ہے فارم سکسٹین بینک پاس بک پین آئی ٹیئر کو فائل کرنے کے لئے آپ کو آنا ہے اس ویب سائٹ پر انکم ٹیکس انڈیا ای فائلنگ ڈوٹ جیو وی ڈوٹ ان اس ویب سائٹ کا لنک میں نے اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور آپ کی سکرین کے سامنے بھی آ رہا ہے اگر آپ اس ویب سائٹ پر ریجسٹر نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے خود کو ریجسٹر کر لیجئے ریجسٹر کرنے کے لئے آپ کو اپنی بیسک ڈیٹیل انٹر کرنے ہوگی ریجسٹر کرنے کے لئے آپ کو اپنا پین آدھار موبائل اور اپنی ای میل آئی ڈی کی ضرورت ہوگی تو ریجسٹر ہو جاؤ گے آپ جب جیٹر ہو جاؤ گے تو آپ کو یہاں پر لاؤگن کرنا ہے آئی ٹی آر ون ہم بہت سمپل وی میں فائل کریں گے بلکل آسان لینگوینج میں بتاؤں گا یہاں یہ ہم اولائن ہی فائل کریں گے تو اس لئے آپ کو کوئی ایکسل یوٹیلیٹی یا جاوہ یوٹیلیٹی ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے سمپلی یہی پر لاؤگن ہیئر کر کے اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کرنا ہے اور اپنی آئی ٹی آر فائل کرنے بہت ہی ایزی ہے چلیے اب ہم اپنا آئی ٹی آر فائل کرنا شروع کرتے ہیں اب میں کر رہا ہوں اپنا اکاؤنٹ لاؤگن سیلڈ پرسن ہے تو اپنا فارم سکسٹین اپنے پاس رکھ لیں اسی کے بیس پر ہم اپنا آئی ٹی آر فائل کریں گے اب آئی ٹی آر میں نئی فیسلٹی دی گئی ہے کہ آپ کی بہت ساری ڈیٹیل آٹو فل ہو کر آتی ہے پر آپ اپنی کنویننس کے ساتھ اس میں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اچھے سے اس اس کی ڈیٹیل کو چیک بھی کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیٹیل مس میچ ہو تو اب اپنا فارم سکسٹین لیں اور سکرین میں میں یہاں مائی اکاؤنٹ میں جانا ہے اور ویو فارم ٹونٹی سکس اے ایس پر کلک کرنا ہے اور یہاں کلک کرتے ہی نیکسٹ پیج پر جانا ہے اور کنفرم کرنا ہے آئی اگری اور پرسیڈ کرنا ہے اور پھر نیچے آپ کو کلک ٹو ویو کریڈٹ پر کلک کرنا ہے آپ کا فارم اڈٹ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ چوز کریں اسیسمنٹ یہ چوز کرنے کی اپشن آ جائے گی اس میں ٹونٹی ٹونٹی ون چوز کر رہا ہوں اور ایس ٹی ایمل اور ٹیکس دیکھ سکتے ہیں میں ایس ٹی ایمل چوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد ویو پر کلک کر رہا ہوں ویو ڈاؤن لوڈ کرتے ہی نیچے آپ کے پاس سارا ڈاٹا آویلیبل ہو جائے گا ٹوٹل اماؤنٹ پیڈ اور ٹوٹل ڈیڈکشن تو اس میں ٹڈکشن جیرو ہے ایسا ہی آپ اپنے اکاؤنٹ میں چیک کرنا ہے اب آپ کو ڈیش بورٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن پہ کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی یہاں پہ پین آٹومیٹیکلی آ جائے گا اب آپ آپ کو کیئر فولی اسیسمنٹ یہ ٹوٹل 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 چوز کرنا ہے اس کے بعد اب آئی ٹی ار ون بھی آپ کیئر فولی چوز کر لیجئے یہاں پر جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں پانچ آئی ٹی ار ہیں فائلنگ ٹائپ میں آپ کو original and revised ریٹرن چوز کرنا ہے سبمیشن موڈ میں آپ نے prepare and submit online چوز کرنا ہے چوز کرنے کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی convenience کی لیے کچھ ڈاٹا آٹو فیل ہوگا اس میں چاہے تو آپ edit بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ bank account شو ہوں گے جدی آپ نے پہلے کوئی previous return فائل کی ہوگی اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد continue کرنا ہے continue کے بعد i agree and پھر continue کرنا ہے continue کرتے ہی یہ ہے ہمارا آئی ٹی آر کا فارم آگیا ہے یہ ہے آپ کا part one جس میں pen number name آدھار number اور date of birth تاکہ freeze ہو جاتے ہیں mobile number email id اور address آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی convenience کے اکارڈنگ آپ نے جو information ڈالی تھی register کرتے سمجھے یہ وہی information ہے یہ details ڈالنا تاکہ future میں آپ سے communication ہو سکے اور اگر آپ کی information کوئی change ہے تو آپ اسے edit کر لینا نیچے جو information ہے وہ بہت important ہے اس میں کافی changes کے ساتھ آئی ہیں پہلے تو آپ کو nature of employment choose کرنا ہے اگر آپ government employ ہیں central ہیں state government میں سے آپ کو بتانا پڑے گا یا پھر آپ پی اے سیو میں کام کرتے ہیں تو اس کی option ان کے لیے ہے جن کی salary income نہ ہو کے صرف ادر source کی income ہے اس لیے فائل کر رہے ہیں یا family pension آ رہی ہے most importantly اگر آپ نے اپنے کسی current account میں 1 کروڑ سے زیادہ previous year میں جمع کیا ہے تو آپ کو deposit کر رہا ہے تو آپ کو یہ ڈیٹیل بل ایک لاکھ روپے سے زیادہ آیا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی دینی ہوگی اگر تینوں میں سے کسی ایک میں بھی فال کر رہے ہیں تو آپ کو سیمپلی یہاں سے yes کر نا ہے اور آپ relevant column کے اگنسٹ میں آپ کو yes کر کے تو ڈیٹیل بنی ہوگی اگر اس میں سے کوئی بھی فال نہیں کر رہے ہیں کسی میں بھی فال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو سیمپلی اوپر سے no کر دینا ہے جیسے کہ no کر دینا ہے اوکی save drop کر دینا ہے اور next پر کلک کرنا ہے اور آپ کا آئے گا جو بھی computation of income and tax sheet یہ سب سیمپورٹنٹ ہے یہی پر آپ کو ساری income اور reduction شو کرنی ہے جہاں سے کہ یہاں پر سیلی کا data آٹو فیل ہو کر آتا ہے اگر نہ ہو یا miss match کر رہا ہو تو edit کر لینا اگر آپ اپنے form 16 سے چیک کر لیں آپ دیکھ سکتے ہے کہ سیلی 17 section 112 میں بھر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے 5 45 112 بھر دیا اور ساری information نیچے اپنے آپ آگئی ساری reduction دیکھ دیکھ سکتے جیسے کی نیچے اپنے آپ مل گیا اور اگر آپ کے value of per exit as per section 17 2 ہے تو ڈال دیں نہیں تو چھوڑ دیں value profit in lieu of section 17 2 ہے تو ڈال دیں نہیں تو چھوڑ دیں allowance exempt under section 10 is very very important یہ آپ کے form 16 میں بھی ہوتا ہے پر کئی بار employer اس section کے allowance کو merge کر دیتا ہے تو پھر آپ کو اپنے employer سے بات کرنی ہوگی کی اس کا breakup دیں ہمیں یہاں پر breakup چھوڑ کرنی ہے جیسے drop down list سے جیسے کہ leave travel concession اگر چھوڑ کرنا ہے تو leave travel concession چھوڑ کر سکتے ہیں جیسے آپ drop down list میں سے دیکھ سکتے ہیں اور standard direction جیسے آپ نے دیکھ یا کہ پہلے ہی مل چکی ہے entertainment allowance اور اگر بیچ بیچ میں آپ save drops کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی data save رہے اور یہ آگئی آپ کی income chargeable under head salary یہ exactly آپ form 16 سے match ہوگی آپ اچھے سے check کر لینا تاکہ data ٹھیک رہے اب ہم بات کرتے ہیں house property کی اگر آپ نے house property rent پہ دی ہے تو اس کی rent کی income یہاں پر دکھا سکتے ہو اگر tax pay کیا ہے local authority کو تو یہاں پر fill کر دینا باقی calculations میں 30% کی rebate یہاں پر اپنے آپ آ جائے گی اگر آپ نے اپنی property rent پر نہیں دی ہے اور آپ نے housing loan لیا ہے تو اس کا interest یہاں پر کی ڈیٹیل لے لینا اس میں principal amount اور interest paid الگ دیئے ہوتے ہیں وہاں سے interest paid کی ڈیٹیل یہاں fill کر دینا آپ کو یہاں سے property choose کرنا ہوتا ہے اگر آپ خود رہ رہے ہیں تو self occupied choose کرنا اگر کسی کو rent پر دیا ہے تو let out choose کر لینا dream سب سے زیادہ لوگ بھول جاتے ہیں یہاں بھول جاتے ہیں interest from saving count جیسے ہی آپ saving bank کا interest ڈالو گے ویسے ہی آپ یہاں نیچے آ جانا ہے deduction میں 80 TTA میں اور آپ کا interest ہے اتنا ہی اس میں بھر نا ہے یہ اپنے limit لگا دیتا ہے اگر آپ senior citizen ہے تو آپ 50 000 کے deduction ہے 80 TTA میں interest from saving bank ڈال دیا اب اگر آپ اور بھی income ڈال سکتے ہو کیا کیا دکھا سکتے ہو وی interest from deposit bank post office corporation society اگر آپ نے کوئی FD قرار رکھی ہے تو اس کا interest جرور ڈال ہے اور اگر آپ نے income ہے تو یہاں آپ نیچے deduction کی option بھی آجاتی ہے اور اگر آپ جوب کے ساتھ کوئی اور کام کرتے ہیں تو کریں اور description میں بتا دیں اور amount fill کر دیں اس طرح سے آج آج گی آپ کی gross total income جیسے کی family pension آپ کو save draft کرتے رہنا ہے اور save draft کرنا ہے جیسے family pension choose کریں آپ کو یہاں نیچے option میں آجاتی ہے under section 57 2 میرے case میں یہ نہیں ہے اس لئے delete بھی کر سکتے ہیں save draft کرتے رہنا ہے اب ہم آگئے ہیں part c deduction میں یہاں پر ایک change ہوا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کی 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 change ہوا ہے اب government نے کوویڈ 19 کی وجہ سے option دی تھی کی اگر financial year 19 20 کی investment نہیں کی تھی تو 31 July تک کر سکتے تھے اس لئے انہیں ITR میں تھوڑا سا change کرنا پڑا اگر آپ نے کوئی بھی investment 1 April 20 سے 31 July 20 تک کی ہے تو یہاں پر yes کر دینا اگر آپ آپ کو maximum 150 000 کی deduction ملے گی ایٹی سیکشن کے انڈر جب ہم یہاں amount بھریں گے تو اوپر یہ tab active ہو جاتی ہے ویڈیو لمبی ضرور ہے but exactly clarity کی ساتھ بتا رہا ہوں تا کہ آپ آسانی سے اپنی ITR فائل کر پاؤ ایٹی سی میں آپ کو LIC کا premium deferred amount ppf میں جو amount جمع کی ہے principal amount housing loan کا اس طرح کی amount of ATC میں بھر سکتے ہیں پر آپ کو 150,000 benefit ملے گا اگر آپ نے NPS میں contribution کیا ہے تو ویہ deduction ATC CD 1B میں بھر سکتے ہیں یا یہ 150,000 کے علاوہ ہے اور آپ maximum 50,000 benefit ملے گا government نے ایک اور NPS scheme open کی ہے جس میں other than government employee وہ بھی NPS میں اپنا account open کر کے اس scheme benefit لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو وہاں پہ contribute کیا ہے تو یہاں سے amount enter کر سکتے ہو اور ATC CD 1B section کے under 50,000 benefit لے سکتے ہو اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی ہوئی جہنکاری اچھی لگے آپ کے کام کی آئے تو اس ویڈیو کو like share اور subscribe کریں اب آتے ہیں section ATD جو آج کل بہت زیادہ ضروری بھی ہے آپ کے لئے بیڈی claim insurance لینا اس میں اگر آپ نے expense کیا ہے پر چھلتے ہیں اب آپ کو ساری detail یہاں پر fill کرنی ہوگی تو پہلے آپ کو query کی جا رہی ہے کہ whether you or your family member excluding parents is a senior citizen اگر ہیں تو yes کر دیجئے نہیں تو no کر دیجئے یعنی آپ نے medical claim insurance نہیں کی ہے تو آپ یہ choose کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا claim کر نا ہے self اور family کے لئے یہ بتانا ہے health insurance اگر آپ نے کرایا ہے تو اس کا premium amount یہاں fill کرنا ہے preventive health check up کی reduction بھی اس میں مل جاتی ہے 5000 1000 روپے تک ہلاوڈ ہوتی ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ self and family senior citizen disabled ہو جاتا ہے اگر یہ senior citizen ہوتے تو یہ option enable ہو جاتی اور senior citizen کی detail آپ کو یہاں پر بھرنے کی option آجاتی ہے پیرنٹس کے لئے آپ نے medic claim لیا ہے تو بتانا ہوگا کی کیا آپ کے parent senior citizen ہے yes یا no کرنا ہے پھر اس کے according یہاں پہ آپ کو detail ڈالنی ہے مان لیجئے میں no کر دیتا ہوں تو یہ اوپر والی option enable ہو جاتی ہے اور اگر آپ yes کروگے کہ وہ senior citizen ہے تو نیچے کی option enable ہو جائے گی میرے case میں medic claim نہیں ہے medic claim کرانے کا بہت ہی فائدہ ہے save draft کرتے رہی لوگوں پر applicable ہوتی ہے جیسے ki ATDD maintenance including medical treatment of dependent who is a person with disability dependent person with disability تو کوئی آپ پہ dependence person ہے جو disabled ہے اس کی medical treatment کا خرچہ یہاں پہ allowed ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو چوز کر لیجئے کہ disability کیسی ہے severe ہے یا simple ہے اس کے میں کوئی سپیسی پائیز ڈیڈیز ہے اس کی medical treatment کر رہے ہو اپنی یا اپنے سینیر سیڈجن کی اس کی ڈیڈکشن ملتی ہے ای ٹی ای یدی آپ نے ایجوگیشن لون لیا ہے تو اس کا پورا انٹرسٹ یہاں پہ allowed ہوتا ہے ای ٹی ای ہے تو انٹرسٹ اون لون ٹیکن فور ریزیڈنچ ہاؤس پروپرٹی ای ٹی ای ای ڈیڈکشن انٹرسٹ اون لون ٹیکن فور سرٹن ہاؤس پروپرٹی یہ دونوں سیکشن کچھ پرٹیکلر ایر کے لیے لیے گئے لون کے لیے اپلیکیبل ہیں تو کنفیوز نہ ہونا نیکسٹ ہے ای 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 بی ڈیڈکشن انٹرسٹ پرٹی ای 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 لیے گئے یہ لون بہت لوگوں نے نہیں لیا ہے ای ٹی جی ڈونیشن تو سرٹن فانڈ چیری ٹی بل جیسے کوویڈ نائنٹین آیا تھا تو بہت سارے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ڈیڈکشن ہے پی ای 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 فانڈ وہ ہنڈر پرسنٹ والی ٹی میں آتی ہے آپ کے پاس کچھ ڈی ٹی ہونی چاہیی جیسے کی ڈونیشن ڈونی کا نام ای ڈرس سٹی سٹی ٹی ٹن کوڈ پین آف ڈونی اور آپ نے ڈونیشن کی ہے یا در میں کی ہے تو آپ کا کچھ ٹی ٹی چلا جائے گا جو بھی ہو آپ نے ڈونیشن کی ہے دیکھ لیجیے کون سی لیمیٹ میں آتی ہے اور یہاں پر چارترہ کی کوالیفائنگ لیمیٹ ہوتی ہے جیسے کی ہندر پرسن ڈی دیکشن ڈی آپ کی ڈونیشن کی اس کورٹیگری میں آتی ہے جہاں بھی ڈونیشن کیا ہے وہاں سے آپ پوچھ لیجیے آپ کو بتا دیں گے تو اس طرح آپ سے ایٹی جی کرنی ہے ایٹی جی کی ایٹی جی جی رینٹ پیڈ اور ایٹی جی جی ایٹی سٹن ڈونیشن فور پہ آٹومیٹکلی فیل ہو جائیں گے بہت ساری ڈی جی سٹن بہت سارے لوگوں کے لیے ریلی نہیں ہوتی ہے ایٹی جی جی سٹن ڈونیشن ٹو پارٹی ایٹی ٹی ٹی ایٹی ٹی میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ پرسن ہے تو آپ ہوتی ہے جن پر ٹیکس تو نہیں لگتا بٹ آپ کو آئی ٹی میں دکھانا ہوتا ہے جی سب سے پہلے اگری کلچر انکم لیس دین فائی تاؤزن سے زیادہ ہے تو یہ فرم نہیں کر سکتے ہیں 10 10 10 bc any amount from central state government by way of compensation 10 10 10 d any approved super innovation fund ملا ہے scholarship ملی ہے allowance of mp mla mlc ملے award institute of government ہے پرم ویر چکر ملا ہے family pension in case of death any other income refer to section 10 26 کوئی بھی income آپ کو ملی ہے ویسے exempt پر آپ کے bank account میں آئی ہے تو جیسے exempt dividend کی income تو آپ دیں amount ڈال دینا تو آپ کی exempt income ہے تو ایٹیر میں دکھانا مت بول اب نیچے تو جو کمپیٹیشن ہے جیسے کی آپ نے income ڈالی نیچے آپ کا income ٹیکس automatically کمپیوٹ ہو جائے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ ہے ریلیف انڈر section 89 جو آپ اقلیم کلیم کرنی ہوتی ہے یہ اس case میں ہوتی ہے جب آپ کو ایریر ملا ہوتا ہے پھر جو ریلیف ہوتا ہے یہاں پر ڈال نیچے ٹیکس ڈیٹیل کی اس میں آپ کا جتنا بھی ٹی ڈی ٹی سکتا ہوگا وہ سارا آٹو فیل ہو کے آئے گا جتنا سیلی آ رہی ہوگی سو میک شور وہ آپ کے ٹی 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 ہو ادر وائز آپ کو نوٹس آ سکتا ہے ادر دین سیلی پر کوئی ٹی ڈی ڈی سکتا ہوگا تو آپ کو یہاں پر شو ہوگا اور میں نے نہیں دکھائی تو یہ غلطی ہوگی مجھے یہ دکھانی ہے اپنی یہاں پر دکھانا یہاں پر آپ کو ڈال ڈال کس ڈی 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 ٹی 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 ہے تو آپ کا بہت سارا ٹیکس سیو کر سکتے ہیں ویریفیکیشن ہم بعد میں کرتے ہیں پہلے ہماری شیٹ رہ گئی ہے شیڈیول ڈی آئی کی تو پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں اب ہم آگئے ہیں شیڈیول ڈی آئی پر یہاں پر دو کولم ہیں یہ دو پارٹ ہیں ان کو سمجھ لیجیے اب آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے کیا اس میں سے کچھ پارٹ آپ نے فرسٹ اپریل ٹونٹی سے تھرٹی فرس جولائی ٹونٹی میں انویسٹ کیا ہے تو وہ اماؤنٹ یہاں پر بھر دینا مان لیجیے میں نے ایک انشورنس پالسی کرائی تھی جو اس کی پریمیم میں نے ابھی جمع کرائی ہے اور وہ پریمیم تھرٹی تھاؤزنڈ ہے یہ میں نے تھرٹی فرسٹ جولائی کو جمع یہ والی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر سیپریٹ اس کلوز کرنی ہے اب آپ کی کوئری ہوگی کی میں نے جو انویسٹمنٹ فرسٹ اپریل ٹونٹی سے تھرٹی فرسٹ کر دی تو وہ گورنمنٹ کو کیسے پتا چلے گا تو اس بات کا پتا ایسے چلے گا کہ آپ کو یہ خود اٹریبیٹ کرنا ہے اگر آپ نے وہ انویسٹمنٹ اگلے فیننسل کے لیے کی ہے تو یہ اماؤنٹ نہیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو آپ کی جو انویسٹمنٹ ووٹ ڈالی جیگا تو اس شیڈیول میں آپ کو تبھی ڈیٹیل ڈالنی ہے جب آپ نے اس پیرڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ آپ کو یہاں پر نوک کر دو گے تو آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں ڈالنی ہے سیو ڈرافٹ کرتے رہنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹریسٹ فروم سیونگ بینک اکاؤنٹ نہیں ڈالا تھا 1511 ہے ان کے کیس میں اور نیچے ہی اسی سیکشن میں آ جانا ہے ایٹی انڈر سیکشن ایٹی ٹی 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 اے میں اور وہاں پہ اس میں اتنا ہی انٹریسٹ ڈال دینا ہے جتنا کہ ہمیں ملا ہے 1511 اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈیٹکشن مل جاتی ہے اب آتے ہیں ویریفکیشن پر ویریفکیشن میں آپ کا نام فاتنے مگرہ پیچ پہلے ہی آ جائے گا اور یہ سب سے جو نیچے ہے جو ہے اوپشن ہے یہ بیری امپورٹن ہے یہ یہ اوپشنز ویریفکیشن اوپشن چوز کرنے کے لیے ہیں اس میں لکھا ہے آئی ووڈ لائک تو ای ویریفائی جدی آپ کا آدھار موبائل کے ساتھ لنک ہے تو یہ اوپشن چوز کرنا ہے دوسری ہے آئی ووڈ لائک تو ای ویریفائی ویدین وانہینڈ ٹونٹی ڈیز تیسری ہے آئی ڈونٹ وانٹ ویریفائی جدی آپ کا موبائل نمبر آدھار کے ساتھ لنک نہیں ہے تو آپ کو آئی ٹی آر وی کا پرنٹ آؤٹ لے کر اس ایڈرس پر بھیجنا ہوگا آئی ووڈ لائک تو ای ویریفائی ویدین وانہینڈ ٹونٹی ڈیز اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بعد میں ای ویریفائی نہیں کر پاؤ گی یہ آپ یہ یہاں پہ آپ کلک کر لینا اور کر کے پریویو سبمٹ کر دینا پریویو اینڈ سبمٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس سے پہلے آپ کو سیلکٹ کرنا پڑے گا کپیسٹی پہ کپیسٹی میں آئی ووڈ سیلکٹ کرنا یہاں پہ ڈراب ڈاؤن سے سیلف اور پلیس ڈال دینا ہے اور اس کے بعد پریویو اینڈ سبمٹ پر کلک کر دینا ہے پریویو اینڈ سبمٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فائنل سبمٹ کر دیا ہے یہاں پر آپ کو اپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے سارے ڈاٹا کو ایک بار ریویو کریں تو اچھی طرح سے اسے گو تھرو کریں سبی چیزیں چیک کر لیں اور آپ اگر آپ بالکل سیٹسفائی ہے تو نیچے دیا ہے سبمٹ کا بٹن جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کر دوگے تو آپ کی آئی ٹیر ہو جائے گی فائل فائل ہوتے ہی آپ کی ای میل آئی ڈی پر ایک نالجمنٹ چلی جائے گی اور ڈاؤن لوڈ کی اپشن آ جائے گی یہ جو پی ڈی ایف آپ دیکھ پا رہے ہیں اسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں جو گلتی لگ رہی ہے تو پہلے ایڈٹ کی اپشن کر کے ایڈٹ کر لیں بعد میں سبمٹ کریں اب ہم جان لیے ہماری آئی ٹیر پوچھ طرح سے فائل ہو چکی ہے اب آئی ٹیر فائل کرتے ہی آپ کو ایک نالجمنٹ آ جائے گی اس پہ لکھا ہوگا this is not approved of filing of آئی ٹیر کیوں کیوں کی ابھی آپ نے اسے ای ویریفائی یہاں پہ یہ اپشن دی ہو ہی ہے ای ویریفائی ریٹرن کی اس اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی یہ آگئی ریٹرن جس کو ہم نے ای ویریفائی کرنا ہے اب ای ویریفائی پر کلک کریں اور یہ اپشن آگئی آپ ای ویریفائی انٹرنیٹ بینکنگ اور تھرو بینک اکاؤنٹ یا آدھار اوٹی پی سے کر سکتے ہیں یہ جو دوسری اپشن ہے اس میں لکھا ہے i do not have an evc and i would like to generate evc to e verify my return اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اپشن میں آپ بینک اکاؤنٹ کے تھرو آپ اپنی آئی ٹی آر ای ویریفائی کر سکتے ہیں تیسری اپشن ہے i would like to use آدھار اوٹی پی to e verify my return اور اس اپشن میں آدھار کے تھرو اوٹی پی generate کر کے ای ویریفائی کر سکتے ہیں maximum لوگ اپنے آدھار اوٹی پی سے کرتے ہیں اگر آپ کا موبائل نمبر آدھار سے لنک ہے تو آپ easily آدھار سے ای ویریفائی کر پاؤ گے کہیں بھی آپ کو اپنی آئی ٹی آر نہیں بھیجنی ہے آپ اپنی آئی ٹی آر گھر بیٹھے بیٹھے فائل کر پاؤ گے اسے اپنے پاس save کر لینا اور اگر آپ کا ای ویریفیکیشن کا کوئی بھی option کام نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ اسے offline جو address دیا ہوتا ہے آئی ٹی آر وی اس address پر send کر دینا یہ ہے وہ address جو اپنی screen پر دکھ رہا ہے آئی ٹی آر وی آپ کو اس address address پر ordinary post یا speed post only سے send کرنا ہے اس case میں میں second option use کر رہا ہوں ان کی bank account کے through evc generate کرنا ہے اور اس پہ میں نے click کر دیا click کرتے ہی یہ تین option آگئی evc through net banking through bank account number through dmate account number میں bank account through bank account پہ click کر دیتا ہوں تو آپ کے ایک mobile number پہ جو آپ کا account numbers bank account سے جو link ہے اس پر آپ کو evc چلی جائے گی اور میں yes کر دیتا ہوں اس پہ click کر دیتا ہوں اور وہ جو code electron evc code آیا وہ ہم یہاں پر fill کر دیتے ہیں اور submit کر دیتے ہیں اور submit کرتے ہی ہماری return جو ہے وہ e-verify ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہماری جو return ہے وہ successful e-verified ہو چکی ہے یہ message بھی آ گیا ہے آپ کو email account میں بھی message آ جائے گا اور یہاں سے آپ acknowledgement بھی download کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ کیسے ڈیک سکتے ہیں آپ کو dashboard پر click کرنا ہے اور اس کے بعد view return form پہ click کیا اور income tax return submit کیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر click here to view your return pending four e verification آتی ہے تو یہاں پہ ساری جو ہیں e-verified ہو چکی ہے facial signal or acknowledgement cross to her acknowledgement on acknowledgement form 씨 paste اور آپ کی اس پاس یہ فارم آ گیا ہے اکنالوجمنٹ کا یہ آپ کی ریڈن کے اس میں لکھا ہے اگنالوجمنٹ تو سی پی سی بینگلورو آپ نے اس کو کہیں بھی نہیں بھیجنا ہے جب آپ ای ویریفائی کر دیتے ہو تو اس طرح سے آپ کے پاس اکنالوجمنٹ لکھا ہوا آ جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے اگنالوجمنٹ تو سی پی سی بینگلورو تو یہ ہوتی ہے آپ کی اکنالوجمنٹ جس میں آپ کی پوری ڈیٹیل انکم کوئی ریفنڈ بنتا ہے ایٹسٹرہ سبھی ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہے سو آئی ایم ہوپنگ آپ نے اپنی آئی ٹی آر میرے ساتھ ساتھ فائل کر لی ہے اگر کی ہے تو لائک کے بٹن پر جرور پریس کر دو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دینا اور چھوٹی سی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولنا اور یہ کرنا بلکل فری ہے تینکیو فور واتن